جرہا کچھ شیئرز کی شروعات کرتے ہیں اور ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے شیئرز بھی رکھوں گا اور آپ کے سامنے ہم بات بھی رکھیں گے پہلے جرہا تیزی والے شیئرز کی سکرین پر آ جائیں گے تو دیکھتے ہیں آج کے تیزی والے شیئر چندر دو شیئر ہماری لسٹ میں ہیں پہلا تو ہے ایک ورل پول اور دوسرا ہے گودریچ پروپرٹیز آج typically ان دونوں کے اندر فریش لانگ پوزیشنز بنی ہیں گودریچ پروپرٹیز کے اندر تو typically ایک اچھا بیس بننے کے بعد strong pull back آیا ہے ان دونوں پر آپ کا viewpoint کیا ہے گودریچ اور ورل پول دیکھیں سب سے پہلے گودریچ پروپرٹی کی بات کے لئے اس کاؤنٹر میں آپ دیکھو گے پسلے لگ بگ ساتھا ٹوی کے lower top lower bottom negate ہوئے ہیں اور اس کاؤنٹر کا جو ایک immediate hurdle تھا لگ بگ 1520-30 کے آس پاس وہ decisively آس پار ہوا ہے تو bitten down counter تھا real estate کافی زیادہ پیٹے ہوئے تھے اس بازار کے recent dip میں تو اس کی وجہ سے یہاں پہ ایک performance دیکھنے کو مل رہا ہے میرے ساتھ سے buying interest بڑھنا چاہیے بڑھ دھیان رکھے تھوڑی volatility والے counter ہے 1550 کے آس پاس کے support سے 1600 لگ بگ 30-1640 تک کے لیول آپ کو گودریچ پروپرٹی میں دیکھنے کو ملیں گے آپ نے ورل پول کی بات کی تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس پورے segment پہ ہمارا positive view ہے اور comparatively ہم hewells اور والٹاس پہ زیادہ positive view رکھ رہے ہیں بڑ جب summer season ہے اور ان companies کی demand آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے جب والٹاس اور hewells چال رہے ہیں تو ورل پول بھی پیچھے نہیں رہے سکتا weekly chart میں lower top lower bottom formation negate کر رہے ہیں بڑ یاد رکھیں یہ دونوں counter ہے یہ پیٹے ہوئے counter ہے اور اب یہاں پہ ڈکاو رہے ہیں تو آپ کو position sizing اسی حساب سے کرنی چاہیے 1625 کا ورل پول میں سپورٹ ہے اوپر میں 1700 کی پاؤنس کے لئے اوکے ٹھیک ہے یہ برابے کو گودریج انڈسٹریز کا target میں آپ کی screen پہ دکھا رہا ہوں چیک کر کے بتائیے گا سر 1630 1640 آپ کا target ہے 1550 آپ کا ایک سٹوپلوس ہے اور میں screen پہ جرہا ایک بار وہ chart بھی دکھانا چاہوں گا جرہا آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کافیت تک وہ clear ہو جائے گا ایک base بھی clear ہو جائے گا جو ہم نے بھی بنایا ہے گودریج properties کے chart آپ کو دکھاتے ہیں اب جرہا گودریج properties کے اندر ہوا کہا ہے ایک strong move ہونے کے بعد اب یہ share آکے اپنے bottom پہ آکے رک رہا ہے آپ کی کہیں گے base بنا رہا ہے آپ اچھے سے دونوں کے levels بھی نوٹ کر چکے ہیں whirlpool کے اور گودریج properties کے دونوں levels آپ کے screen پہ رہا ہے کہ full screen ڈکے گودریج properties ایک بار جرہا اس کے بارے ہمیں notice کرتے ہیں کیوں آپ پہلے جرہا پیچھے آئی ہے screen پہ یہ ایک اچھا strong base تھا اس کا کیا smart recovery آئی جس طرح سے recovery آئی اسی طرح سے fall بھی آیا آپ یہ دیکھ پا رہے پورا inverted u یا جسے کہیں inverted v وہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اب یہ share اپنے bottom کے طرف بڑھتا ہو دکھ رہا ہے یعنی کہ جس جگہ ہم پہلے پیچھے چھوڑ کے آئے تھے اسی جگہ پر آکے اس نے اپنے bottom کو پھر سے test کیا اور پھر سے pull back دکھا رہا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک chapter گودریج properties کا تیزی کا اور گھراوٹ کا وہ پورا ہو چکا ہے اس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ایک chapter گودریج properties کا تیزی کا اور گھراوٹ کا وہ پورا ہو چکا ہے ایک اور چیز ہم کو جو اچھی notice دکھ رہی ہے کہ آپ دیکھیں جب market کے اندر یہ fall کر رہا تھا تو اس کے اندر volume شرنگ بہت تیز تھا اب volume شرنگ آؤٹ ہوا ہے کسی بھی چیز کا volume کا ایک ایک بڑھنا یا پھر جب trend کے against میں volume کا گھٹنا وہ دونوں بہت کام کا آتا ہے میں نے پرانا اس لئے آپ کے ساتھ میں notice کروا رہا ہوں کیونکہ میں پورا ایک circle آپ کو دکھانا چاہتا تھا جو گودریج properties نے complete کیا ہے تیزی کا اور مندی کا اب ایسا لگتا ہے کہ base بننے کے بعد واپس pullback ایک بر مل سکتا ہے گودریج properties کے levels آپ اچھے سے note کر لیے گا اور اس کے لئے چندر نے آپ کو whirlpool پر بھی recommendation دی ہے اور دونوں کے دونوں target اور stop loss whirlpool کے اور گودریج properties کے آپ کے screen پر آ جائیں گے آپ اچھے سے note کیجئے اور چندرنگا ہم شکریہ آدھا اس لئے بھی کرنا چاہیں گے کیونکہ ہم کو بہترین شیئر بتا رہے ہیں ہم بھی کوشش کرنے آپ کے سامنے ویسے ہی شیئر لے کے آنے کی جہاں آپ کو profit ملے trade کم کیجئے بڑ جو کیجئے وہ solid کیجئے تاکہ market کے اندر پیسہ بنے